خان صاحب کا آج کیا بیان کہ میرے سے کوئی بات نہیں کرتا مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے مجھے کوئی مو نہیں لگاتا میں سمجھتا ہوں یہ خان صاحب کی بیمار ذہن کی اکاسی کر رہا ہے خان صاحب کیسے آپ کو کوئی مو لگائے آپ نے تو اس ملک میں وہ تمام حدیں پار کر دی وہ تمام حدیں پار کر دی جو کسی بھی سیاستدان کے لیے مناسب نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ مجھے مو کوئی نہیں لگاتا میرے ساتھ بات کوئی نہیں کرتا آپ کو پتا ہے کہ فوج کے ساتھ جو بات چیت ہے یا فوج کے ذریعے آنے والا جو ہے وہ آئین کا غدار ہے اور آپ پہ آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے آپ پہ تو آرٹیکل سکس لگنا چاہیے آپ پاکستانی سیاست سے irrelevant ہو گئے ہیں آپ نے ان تمام سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی قوتوں کو جو اس ملک کی نمائنگی کرتی تھی آپ نے ان کے ساتھ وہ زبان استعمال کی آپ نے ان کی کردار کشی کی آپ نے ان کے ساتھ وہ تمام حدیں پار کر دی اور آج آپ آج آپ وہ مردہ لاش بنی پڑے ہیں جسے کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے آج آپ isolation میں گئے پڑے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اس ملک نوجوانوں کو ان کے ان کو گمراہ کیا ان سے جھوٹ بولا ان کے والدین سے ان کو جدا کیا ان کو جیلوں میں ڈلوایا اور خود اپنے اقتدار کی خاطر اپنے اقتدار کی خاطر تمام ریاستی اداروں کو آپ نے کمزور کیا وہ ادارے جو اس ملک کی سلامتی کے ذمہ دار تھے خان صاحب آپ سے کسی نے اب بات نہیں کرنی آپ article 6 کے مجرم ہیں آپ پہ article 6 بھی لگنا چاہیے آپ نے اس ملک کے نوجوانوں کو تباہ کیا ہے آپ کو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے اور سب سے بڑی بات جو اس ملک کی پارلیمان کو آپ نے بے توکیر کیا اس ملک کے سیاسی کلچر کو تباہ کیا آپ نے گالیم گلوچ اور جھوٹ کی سیاست کو پروان چڑھایا اب وہ دن دور نہیں جب آپ اعتصاب کے شکنجے میں ہوں گے